بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت لذیذ دم پخت یعنی سلو کک مٹن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں دم پخت دراصل پکانے کا ایک طریقہ ہے جس میں گوشت اور سبزیوں کو دم پہ یعنی بہت ہلکی آنچ پہ پکایا جاتا ہے اور اس میں بہت کم مسائلوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ گوشت کا اصل فلیور برقرار رہے دم پخت طریقے سے پکائے جانے والی لاتادات ریسپیز ہیں جنہیں دنیا میں مختلف علاقوں میں ڈیفرنٹ میرییشنز کے ساتھ بنایا جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاں پشاوری اور بلوچی دم پخت گوشت بہت فیمس ہے جہاں وہ صرف نمک کا استعمال کرتے ہیں میں نے کس طرح سے بنایا ہے چلے آئیں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے یہاں آنچ کلو مٹن لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیا تھا میں نے یہاں مٹن لیک کو سکس بڑے پیسز میں کٹ کروا لیا ہے اور ساتھ میں میں نے کچھ بوم کا گوشت استعمال کیا ہے یہ دونوں گوشت کے حصے بہت ہی لذیذ تیار ہوتے ہیں آپ کسی بھی حصے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں اور چھوٹے پیسز میں بھی اس ڈش کو بنایا جا سکتا ہے لیکن بڑے پیسز میں بنانے سے اس کا ذائقہ اور بھی بڑھ جاتا ہے روایتی طور پر اسے دمبے کے گوشت کے ساتھ بنایا جاتا ہے لیکن میں نے یہاں مٹن کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اسے بیف، لیرن یا اون کے گوشت کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈش بہت ہی لذیذ تیار ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں تقریباً آدھا کلو مکرے کی چربی لی ہے یہاں پہ ہم نے آئل کا استعمال نہیں کرنا اس ڈش کو چربی میں ہی پکایا جاتا ہے اس سے اس کا فلیور اور بھی بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں میرے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے دو گارلک بلب ہیں اور دس بڑے سائز کی ہری مرچیں ہیں اگر چھوٹے سائز کی ہوں تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں سب سے پہلے ہم گوشت کو نمک لگائیں گے میں نے یہاں پانچ کلو گوشت کے لیے تقریباً دو ٹیبل سپون نمک کا استعمال کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق نمک استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گے کہ آپ زیادہ نمک استعمال نہ کریں کیونکہ گوشت آل ریڈی نمکین ہوتا ہے اور اس میں زیادہ نمک سے اس کا فلیور کم ہو جاتا ہے اور اگر آپ ہرن یا اونٹ کا گوشت استعمال کر رہے ہیں تو وہ عام گوشت کی مقابلے میں زیادہ نمکین ہوتا ہے تو اس میں اور بھی کم نمک استعمال کریں گے جب ہم اس گوشت کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو نمک لگانے کی وجہ سے یہ اپنا سارا پانی ریلیس کر دے گا اور اپنے ہی جوسس میں پکتا رہے گا اس میں ہم نے ایکسٹرہ پانی شامل نہیں کرنا گوشت کے ہر پیس پہ نمک کو اچھی طرح سے لگا لیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ایک کلو آلو بھی شامل کریں گے جو گوشت کے ساتھ بہت ہی لذیذ دیار ہوتے ہیں اب ایک بھاری پیندے کا پتیلہ لیں گے اور اس میں ان تمام چیزوں کو کس طرح سے ارینج کرنا ہے اسے دھیان سے نوٹ کر لیں پتیلے میں سب سے نیچے ہم چربی کی تیہ لگائیں گے یہ میلٹ ہو کے آلو کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے باقی کی چیزیں بھی برن ہونے سے بچ جائیں گی اس کے بعد ہم آلو اس کے اوپر اس طرح سے رکھتے جائیں گے آپ چاہیں تو آلو چھیل کر بھی استعمال کر سکتے ہیں روایتی طور پر انہیں دم پخت میں اسی طرح بغیر چھیلے ہی بنایا جاتا ہے اب اس کے اوپر گوشت کی لیئر لگائیں گے اگر ہڈی والا گوشت ہو تو وہ پہلے لگا لیں گے آپ یہ ریسپی اس سے کم یا اس سے زیادہ گوشت سے بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں ایک کلو گوشت کے لیے انگریڈینٹس کی کیا مقدار ہوگی وہ میں آپ کو نیچے ڈیٹیل سے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب اس میں یہ بغیر چھیلہ ہوا لسن بھی شامل کر دیں گے اور یہ پیاز بھی شامل کر دیں گے اب اس میں آدھی ہری مرچے شامل کر دیں گے اور دوبارہ سے گوشت کی لیئر لگا لیں گے پھر اس کی اوپر ہری مرچے شامل کریں گے اور باقی کا فیڈ جو بچ گیا تھا وہ بھی اس کی اوپر اس طرح سے لگا دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے گوشت کو سیٹ کر لیا ہے اور جب یہ گوشت ہلکی آنکھ پر پکے گا تو سارے فلیورز اس کے اندر اچھی طرح سے انفیوز ہو جائیں گے آخر میں ہم لیمن جوس اس طرح سے اس کی اوپر چھڑک دیں گے میں نے یہاں پہ ہنڈرڈ ایمن لیمن جوس استعمال کیا ہے یہاں پہ ہم نے پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا اب ہم نے پتیلے کو گوندے ہوئے آٹے کی مدد سے سیل کرنا ہے اس کے لئے آٹے کو ہم اس طرح سے رول کر کے لمبا کر لیں گے اور پتیلے کے اوپر اس طرح سے دبا دبا کے لگا لیں گے اس طرح سیل کرنے سے میکسیمم سٹیم اس کے اندر ہی رہے گی اور گوشت ہلکی آنچ پر بہت ایمن لی کک ہوگا اب اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے اسے اچھی طرح سے بند کر دیں گے ادھر ہم نے سٹوپ آن کر لیا ہے میرے پاس یہ ایک بڑی دوا پلیٹ ہے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ پلیٹ نہ ہو تو گھر میں جو عام دوا ہوتا ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس دوے کو ہائی ہیٹ پر گرم کر لیا ہے اب ہم پتیلہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ہائی ہیٹ پر ہی اس کو دس منٹ کے لیے پکائیں گے میں نے یہاں ایک الومینیوم ٹریلی ہے اور اس طرح سے اس میں کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ پتیلے کے ڈھکن کے اندر اچھی طرح سے فکس ہو جائے اگر آپ کے پاس یہ ٹریل اویلیبل نہ ہو تو آپ الومینیوم فائل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پانچ سے چھیں کوئلے سٹوف کے اوپر ہی دہکا کے اس میں استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ کوئلوں کا ہم نے یہاں پر استعمال نہیں کرنا دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ہیٹ کو بلکل لو پہ کر دیں گے یعنی دم کی ہیٹ پہ کر دیں گے اور اسے تین گھنٹے کے لیے پکائیں گے روایتی طور پر یہ ڈش کوئلوں پہ ہی بنائی جاتی ہے لیکن اس طریقے سے آپ اس کو بہت آسانی سے گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں اس کو پکتے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم سٹوف کو آف کر دیں گے اور احتیاط سے کوئلوں کی ٹرے کو ریموو کر لیں گے اب ایک نائف کی مدد سے اس پتیلے کو کھول لیتے ہیں بہت ہی زبردست گوشت تیار ہوا ہے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ گل چکا ہے بہت ہی عالی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ٹنڈر اور مزے دار دیکھیں یہ عالو بھی بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں بہت ہی زبردست میٹ تیار ہوا ہے اور عالو میں اس کا ذائقہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے تو چلے آئیں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ یخنی بھی شامل کر دیں گے کیونکہ یخنی میں سارے فلیورز اور نمک کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس کے ذائقے کو اور بھی بڑھا دے گی تو دیکھیں کتنا زبردست دمپخت مٹن تیار ہوا ہے لک بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے جو بھی کھائے گا تعریف کیے بغیر نہیں رہے گا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے آئیں اب ہم اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں تھوڑی سی اور یخنی اس کی اوپر شامل کریں گے تاکہ اس کی اور بھی گلیز لک لگے تو چلیں اسے ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی ڈیلیشیس بہت اچھے طریقے سے یہ گل چکا ہے اور آلو دیکھیں کتنے زبردست گلیں ہیں یہ میٹ کے ساتھ یہ آلو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور سپیشلی یہ جو کارلک ہے اس کو اس طرح سے نکال کے گوشت کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کے ہیلپ بینیفٹ بھی ہیں اور یہ بہت مزے کا بھی لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست گوشت یہ تیار ہوا ہے آپ اپنی چوائس کے مطابق اس پہ مزید لیمن جوس کالی مرچ یا کوئی بھی چٹ پٹا مسالہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ویسے ہی بہت مزے دار لگتا ہے اس کا اپنا جو گوشت کا فلیور ہے وہی اس کی خاص بات ہے تو اس ریسپی کو آپ سرور ٹرائے کیجئے گا اگر ریسپی اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ